اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ امیزون کے نام سے کمار ہیں جو ایک چیز ہے جس کو وہ کیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امیزون فیلحال پاکستان میں نہیں ہے لیکن ابھی پروپرلی انہوں نے کام شروع نہیں کیا پروڈکٹ پر اپنا بارکوڈ ہمارا یو پی سی کوڈ جو ہم پرچیس کرتے ہیں اور جو ہم شپمنٹ ریڈی کرتے ہیں اور امیزون ہمیں ایک بارکوڈ دیتا ہے یہ تینوں آپس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے السلام علیکم مرحبا خدا مراولین ویلکم ٹو مای فلو کیسے آپ سب امید سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو پھر امیزون کے بارے میں اصل میں انسٹا پر اور کمنٹ سیکشن میں کچھ دوستوں سے بات ہوتی ہے تو ان کے کچھ سوالات ہوتے ہیں کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ سوالات جو میرے ذہن میں شاید اس سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا اس کنفیوزن کو کلیئر کر دوں اور کچھ لوگ شاید اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کلیئر کر دوں جو دوسری بات ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے وہ ہے کہ پاکستان میں امیزون کے بارے میں ایک کنسپٹ جنریٹ کیا گیا تو اس کو ہم کلیئر کریں گے اور کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے میں امیزون کے بارکوٹس کی بات کرتا ہوں ایک بھائی نے مجھے ان کا گل نام ہے ان کا پورا نام لیٹ می چیک ان کا نام میں بھول جاتا ہوں ماجد گل بھائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی ویڈیوز سے کافی کنفیوزن کلیئر ہوئے اور کافی کنفیوزن ری جنریٹ ہوئے یا نئی جنریٹ ہوئے تو مجھے جو آئیڈیا ہے ان کی کنفیوزن کا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی امیزون کی جو شروع کی ویڈیوز بنائی تھی میرا خیال ہے پہلی یا دوسری ویڈیو تھی اس میں میں نے کچھ لسٹنگ کے حوالے سے جو بات کی تھی اس وقت میرا کنسپٹ کلیئر نہیں تھا تو ظاہر ہے اس ٹائم پاس اس پیپل گیٹ ایکسپیرینس تو اب اور اس وقت میں کافی فرق ہے تو ایڈیو پوائنٹ ایوز نوٹ مچ مور ایکسپیرینس اور ایوز نوٹا آئیڈیاں ایوز نوٹ آئیڈیاں اور بارکورڈ لیکن الحمدللہ آج میں کافی کلیر ہوں اس حوالے سے تو اور یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کی بیس ہوتی ہے کہ آپ جب when you get into something you get experienced آپ پڑھیں گے کسی سے سنیں گے اس سے آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہوگا آپ خود پریکٹیکلی جب تک نہ کریں تو آپ کچھ نہیں آئے گا مسئلہ ہے بارکورڈز کا میں آپ کو بتاتا ہوں تین ٹائپ کے بارکورڈز کو آپ ڈیل کرتے ہیں ایک بارکورڈ ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں اس پروڈکٹ پہ اس طرح کا بارکورڈ لکھا ہوتا ہے دوسرا بارکورڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ امیزون کے لئے اپنی شپمنٹ ریڈی کرتے ہو تو امیزون آپ کو اس طرح کا بارکورڈ دیتا ہے اور تیسرا بارکورڈ وہ ہے کہ جب آپ لسٹنگ کرتے ہو یعنی امیزون میں اپنی پروڈکٹ اپلوڈ کرتے ہو تو پروڈکٹ اپلوڈ کرنے کے لئے آپ کو ایک بارکوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اس بارکوڈ کو کہتے ہیں UPC کوڈ یونیورسل پروڈکٹ کوڈ میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں سرچ کیا ہے وہ کوڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وہی کوڈ پرچیس کر کے اپنے کسی پروڈکٹ کو الارٹ کیا وہ کوڈ دوبارہ کہیں بھی کوئی بھی یوز نہیں کر سکتا آپ نے ایک باری یوز کی اخلاص تو وہ ہے UPC یعنی یونیورسل پروڈکٹ کوڈ میں کوشش کروں گا ان تینوں کوڈ کو الگ الگ ڈیفائن کرنے کی اور کوشش کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے تو وہ کلیر ہو جائے پہلا بارکوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ پرچیس کرتے ہو مارکٹ سے اس کے اوپر آپ کو ایک بارکوڈ ملتا ہے جو اس طرح کا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تو یہ بارکوڈ اور جب آپ امیزون پر لسٹنگ کرتے ہو تو اس بارکوڈ کا اپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا یہ بارکوڈ الگ ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی نے کہا تھا کہ کیا یہی بارکوڈ ہم دوبارہ یوز کر سکتے ہیں میں نے یوز کرنے کی کوشش کی تھی کبھی کبھی تکہ لگ جاتا ہے لیکن موسٹلی نہیں لگتا تو اس کا مطلب ہے یہ بارکوڈ الگ ہی ہے اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے دوسرا بارکوڈ وہ ہوتا ہے جب ہم امیزون پر لسٹنگ کرتے ہیں ونوی اپلوڈ سمتنگ اون امیزون وی ٹرائی ٹو اپلوڈ سمتنگ اون امیزون تو اس کے لیے امیزون ہم سے ایک یو پی سی کورڈ مانگتا ہے اس یو پی سی کورڈ میں بہت سارے آپشنز ہیں مختلف نام وہ لوگ دیتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ یو پی سی کورڈ ہی ہے میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ای پر ای یو جولی پرچیز ایٹ فرم ٹو سائٹس دونوں سائٹس کا میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا بیکوز دا پرائیس فلکچویٹس اون ایچ سائٹ تو آپ کسی ایک سپیسیفک سائٹ کو سلیکٹ نہیں کر سکتے میں نے اپنی ریسرچ سے یہ دو سائٹ مجھے ملی ہیں whenever they offer some low prices میں وہیں سے پرچیز کر لیتا ہوں تو آپ بھی یہی کیجئے گا کہ ان دونوں سائٹس میں آپ کو جو بھی سستہ ملے آپ وہاں سے پرچیز کر لیں یا اگر اس سے بھی سستہ آپ کو کئی اور ملے تو well and good no problem تو یہ لسٹنگ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کے وغیر آپ امیزون لسٹنگ نہیں کر سکتے تیسرا کورڈ کیا ہے جب اس کو یہ بارکورڈ ہے جب بھی ہم امیزون کی شپمنٹ ریڈی کرتے ہیں تو امیزون ہمیں اس طرح کی کوڈنگ دیتا ہے اور یہ بارکورڈ کیا ہوتا ہے اس کا بھی اس یو پی سی کوڈ سے اور پروڈکٹ والے کوڈ سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا یہ ہے امیزون کی سٹورج کا کوئی سسٹم ہے کیونکہ جب ہم وہاں پر پروڈکٹ ڈیلیور کرنے جاتے ہیں تو چیکنگ کرتے ہو اوقات جب وہ لوگ ریسیو کرتے ہیں تو ایک ہی بارکورڈ کو سکین کرنے سے ان کو شپمنٹ کی پروڈکٹ کی مکمل ڈیٹیئرز مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امیزون کا اپنا سسٹم ہے اپنا ڈیٹا بیس ہے اس کے حوالے سے یہ کوڈنگ ہے تو یہ تینوں کوڈز پروڈکٹ پہ اپنا بارکورڈ ہمارا یو پی سی کوڈ جو ہم پرچیس کرتے ہیں اور جو ہم شپمنٹ ریڈی کرتے ہیں اور امیزون ہمیں ایک بارکورڈ دیتا ہے یہ تینوں آپس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں جو ضروری چاہیے وہ ہے یو پی سی کوڈ جب ہم لسٹنگ کرتے ہیں hope you got the point یہ تھی لسٹنگ کے بارے میں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی confusion ہو آپ description میں بتا سکتے ہیں مجھے یا انسٹا پر follow کر سکتے ہیں اور آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ will try my best to clear the points دوسری بات یہ کہ میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں امیزون کے بارے میں یا مجھ سے کوئی بات کرتا ہے امیزون کے بارے میں تو mostly ظاہر پاکستان سے یا انڈیا سے ہوتے ہیں تو جو پاکستان سے ہوتے ہیں ان کا ایک mindset generate کیا گیا ہے پاکستان میں کہ آپ امیزون پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک specific course لینا پڑے گا اور course لیے بغیر آپ امیزون پر کام نہیں کر سکتے تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ امیزون کے نام سے کمار ہیں تو ظاہر ہے آپ وہ 40-50,000 روپے ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو course clear کریں گے وہ آپ کو کیا چیزیں بتائیں گے وہ یہی چیزیں بتائیں گے جو آپ کو already youtube پر مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ہوتی ہے جو ایک چیز ہے وہ جس کو وہ cache کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امیزون فیلحال پاکستان میں نہیں ہے they have announced لیکن ابھی properly انہوں نے کام شروع نہیں کیا تو وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ account بنا کے دیتے ہیں باہر کے کسی ملک کے address اور ان کی details پر تو یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا کوئی رشتے دار کوئی جاننے والا سعودیہ میں دبائی میں ہوگا آپ ان سے ان کی details لے کے ان کی نام پر آپ اپنا account بنا سکتے ہیں not a big deal میرا اپنا concept یہ ہے کہ وہ آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں یا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ بالکل null ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان سے آپ course لینا چاہتے ہیں no issue لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سے course لیے بغیر یا ان سے پڑھے بغیر آپ Amazon پر بلکل ہی کام نہیں کر سکتے الحمدللہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا میں نے جو کچھ کیا یوٹیوب سے search کیا آواز zero میں zero سے ابھی تک یہاں پہنچا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی کسی سے پڑھنے کی یا کسی کے پاس جانے کی جو بھی confusion ہوتی ہے وہ آپ خود search کر کے آپ clear کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی کہانیاں دو کہانیاں تھی تو امید ہے آپ کو clear ہوں گی اور آپ کو ابھی بھی اگر کوئی confusion ہے تو don't worry آپ مجھے انسٹا پر message کریں اور description میں ہی بتا سکتے no issue تو thank you very much for watching see you in the next vlog السلام علیکم ورحمت اللہ